تو میں نے یہ وہ قدم اٹھایا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایک لڑکی فیمیل جوکر اگر میں نے میڈیا پر آنا ہوتا سٹار بننا ہوتا تو میرے بس اور بہت بہت تھے آج میں اتنے کانفرنس سے بیٹھی ہوں کہ یہ سارے بھائی مجھے عزت دیتے ہیں ہماری عزت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم ان کو جاتے ہوئے انعلام کر دیں کسی سے بھی لفٹ لے کے بیٹھ جائیں یا کسی کے ساتھ بھی ٹک ٹوک بنا کے خود کو انعلام کر لیں وہ نامحرم ہیں اور نامحرم ہی رہے اور جتنے لوگوں کے ساتھ ہم پھریں گے نا روزیں محشر اتنے لوگ ہی ہمارا گریبان پکڑیں گے یہ خود چل کے آئی تھی رات کو میں نے سونا ہوتا ہے ساری رات مجھے رشتوں کیلئے کالز نہ کریں یہ ریکویسٹ ہے اسلام علیکم میں ہوں رہان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹرل ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہماری پیاری بہن سائمہ جو کے جوکر کا روپ دھاڑے ہوئے ہیں اپنی دکھو بری زندگی کو انہوں نے جوکر کے ہسے بس سے چہرے کے بچے کس طرح شپا رکھا ہے انہوں سے جانتے ہیں اسلام علیکم پیاری بہن مالیکم اسلام بھائی مجھے بتائیے کہ میری بہن کے آخر ایسا زندگی میں کون سا موڑ آ گیا کہ آپ کو یہ جوکر کا روپ دھاڑنا پڑ گیا سر میں میند کرنا چاہتی تھی تو مطلب میں نے تو کسی طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے نا سڑکے صاف کر کے بھی چھاڑو لگا کے بھی عورتیں بہت کچھ کرتی ہیں مطلب ضروری نہیں غلط راستہ ہی چھوز کیا جائے تو میرا دل اور میرے ضمیر اور میری ماں کی بریفنگ جو وہ مجھے بریف کرتی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ عزت سے کمانا ہے تو شکل دکھا کے بھی کمانا جا سکتا ہے اور بغیر شکل دکھائے بھی تو الحمدللہ اللہ پاک ایسے رزق دے رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی آپ مال روڈ پر اور یہاں جمع گفیر ہوتا ہے لوگوں کا رش ہوتا ہے مال روڈ پر تو کبھی کوئی ایسا وقت بھی ہے کہ لوگوں سے آپ تنگ آگئے ہوں گا کیا یہ میں جوکر بن کے پھیر ہوں اور لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا کہ آپ تنگ آگئے ہیں اس گیٹ اپ سے بھی جی مجھے شروع میں بہت توڑا گیا مطلب ظاہر ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا میں انہیں اس لیے بھی غلط نہیں کہوں گی وہ یہی سمجھتے تھے کیونکہ ہمیشہ میل جوکری جو ہے نا وہ ہوا ہے تو میں نے یہ وہ قدم اٹھایا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا ایک لڑکی فی میل جوکر تو میں نے یہ سوچا کہ مطلب چلے میند ہی کرنی ہے اس طرح کسی کو شکل دکھا کے ضرور ہے اسی طرح کر لیتی ہوں دیکھنے میں آتا کہ میل جوکری ہوتا ہے اور لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا آپ میل ہے فی میل ہے تو کس طرح پتا چلا کہ آپ فی میل ہیں سر ایکشلی کبھی بھی نہ پتا چلتا میں چار ماہ سے اچھی ورکنگ کر رہی تھی جیل روڈ میکڈونر میں بھی اور ادھر بھی باہر بھی روڈ پہ وہ باہر انڈ تک پتا ہے وہ سارجنٹ جہاں کھڑے ہوتے انہیں میں بتا یہ جوکر ہے لڑکا وہ مجھے آواز دیتے تھے اے ادھر کدھر چلنا ہے تو میں نے کہنا روڈ کڑاوس میں بولتی بھی نہیں تھی کہ میرے پتا نہ چلے کہ میں فی میل ہوں ایک دن میں نے پہلے بھی مطلب بتایا کہ ایک دن ایک آدھ لڑکا جاتے ہوئے نا میری ویک چھین کے لے گیا سر سے تو وہ بال کھلنے سے کیچر تھا وہ ساتھ ہی چلا گیا گریپ ہوا تھا وہ بال کھلے نا تو وہ لوگوں نے تب اندازہ ہوا دن دو تری منٹس یعنی کہ فور فائی منٹس میں میڈیا آ گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو لڑکی ہے اسے پوچھے یہ کہاں سے یہ کیوں ہے اور یہ کیا ہے مطلب ظاہر ہے ہر کسی نے جاننے کی کوشش کی ایسا پہلی دفع ہوا ہوگا تو پھر مجھے وہ خود کو بتانا پڑا اور میں نے یقین کریں کبھی نہیں چاہا تھا کہ میں میڈیا پہ آؤں اگر میں میڈیا پہ آنا ہوتا سٹار بننا ہوتا تو میرے بس اور بہت بے تھے ٹک ٹوک بن جاتی ٹک ٹوک بن جاتی ہیں کچھ بھی کر لیتی فیس بک جوائن یقین کریں میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں نہ فیس بک ہے نہ مسینجر ہے ایسا کوئی بھی نہیں اگر کوئی بھی آپشن میں نے نہیں یوز کرتی تو میں نے سوچا کے چلے شکل چھپا کے بچوں کو انٹرٹین کر کے رس کے حلال بھی کمایا جائے گا اور فیملیز بھی خوش ہوں گی آج آپ یہ چنگیرے لے کر آئی ہوئی ہیں تو کھلونے بگ گئے ہیں سارے بھی آپ کے ہاں جی کل ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا رسپونس ملا تو میرے سارے ٹوائز ختم ہو گئے اور کل پھر میرے پاس کچھ تھا نہیں تو کل میں یہ چنگیرے کے ہینڈ میڈیٹا میری سسٹر کے ہاتھ کی بنی مجھے نہیں آتی تو یہ میں لے کر آئی تو بڑا اچھا رسپونس رہا تو پھر آج میں انہیں ہی لے آئی کہ میں نے کہا چلے ٹوائز کل لے کر آوں گی تو آج یہ ہی سیل کر لے مجھے بتائیے گا میری پہن کے جب میڈیا پہ آپ کا انٹرووی ہوا آپ کی ویڈیوز لوگ آپ کو دیکھنا شروع ہو گئے اس انٹروویو سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق آیا یعنی کہ لوگ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں بہت فرق آیا جو میں مطلب سمٹ کے ایک سائیڈ پہ بیٹھی ہوتی تھی نا آج میں اتنے کانفرنس سے بیٹھی ہوں کہ یہ سارے بھائی مجھے عزت دیتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہ ایک فی میل ہے مجھے پہلے کی طرح تنگ نہیں کیا جاتا ٹیز نہیں کیا جاتا یا ڈیگریٹ نہیں کیا جاتا یا تھپڑ نہیں مارا جاتا یا میری اونیک خیانچر جاتا الحمدللہ آج بہت سے لوگ مجھے گاڑیاں روک کے اسلام کرتے ہیں سر پہ پیار دیتے ہیں ملتے ہیں اور الحمدللہ مجھے فنانشلی سپورٹ بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ مجھے مطلب یہ کہتے ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے بھائی ہیں اچھا سم ٹائم میں کسی کو سر کہہ دیتا ہی تینکیو سر تو وہ کہتے ہیں نہیں سر نہیں مجھے بھائی بولو تو میرے لیے یہ مطلب ڈبل کمائی ہو گئی کہ ایک عزت سے اور ایک رزق خلال ہو گیا میرے لیے تو میں شکر گزار ہوں پہلے مجھے سٹارٹنگ میں بڑا گلا ہوا کہ میرے بھائی مجھے تنگ کرتے ہیں الحمدللہ میں بہت سے یہاں بیٹھی ہوں اور میں خوش ہوں برسکون تو آپ اب سوچ رہی ہیں کہ آپ اپنی سٹڈی بھی کانٹینیو کرنا چاہیں گی جی میری والدہ کا علاج ہو جائے تو میری خواہش ہے کہ میں اپنی سٹڈی کمپلیٹ کروں ایک اچھی جگہ پہ عزت سے بیٹھ کے جوپ کروں حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی آپ میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ میرے لیے کچھ ایسا سسٹم کر دیں کہ میں اپنی والدہ کو دو وقت کی اچھی روٹی کھلا سکتا کوئی زیادہ خواہشات نہیں ہیں اور میں ان کا علاج کروا سکتا ہوں اور میں اپنی سٹڈی کمپلیٹ کر سکتا ہوں ہماری جو بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ میں انہیں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ میں بھی ایک عورت ہوں وہ میری بہنیں ہیں میری بیٹیاں ہیں تو ہماری عزت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم ان کو جاتے ہوئے انعلام کر دیں کسی سے بھی لفٹ لے کے بیٹھ جائیں یا کسی کے ساتھ بھی ٹک ٹوک بنا کے خود کو انعلام کر لیں وہ نامحرم ہیں اور نامحرم ہی رہے اور جتنے لوگوں کے ساتھ ہم پھریں گے نا روز محشر اتنے لوگ ہی ہمارا گریبان پکڑیں گے یہ خود چل کے آئی تھی تو خدا رہا اپنی عزت کو سنبھال لیں کوئی بھی فیمس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی راستے اختیار کریں کھٹیا قسم کی آپ میند کر کے آگے جائیں آپ پڑھ کے آگے جائیں آپ عزت سے کما کے آگے جائیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے اتنی دنیا جاننے والے اتنی دعائیں دینے والے لوگوں یقین کریں میری والدہ کی عمر کی ایک عورت کلائی مجھے گلے مل کے پیار کر کے سر پہ یہ مطلب بہت اچھے طریقے سے ملی بیٹی تم انشاءاللہ ترقی کرو گی یہ الفاظ پیسوں سے نہیں ملتے ہر چیز پیسوں سے نہیں ملتی آپ عزت کمالیں پیسہ ادھر ہی رہ جائے گا میں کمالوں گی ادھر بھی اس سے بھی دوستی کرلوں اس کو لور بنالوں کمالوں گی لیکن میں کس کے لئے کماؤں اگر میں مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو کون پیچھے کون ہے کھانے والا ہوں عزت کماؤں گی میرے باپ بھی شرمندانی ہوگا قبر میں روزے محشر جواب دینا ہے میں یہ نہیں کہتی میں بڑی نیک ہوں میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو کچھلنا نہیں چاہوں جنازہ نہیں نکال چاہوں تو اگر آپ کی کوئی فنینشلی سپورٹ کرنا چاہیے تو کیا وہ کوئی نمبر کہہ رہا ہے یا کچھ آپ بتانا چاہیں گی جی نمبر آپ کے پاس ہے آپ کا نمبر ہم سکرین پر چلا دیں لیکن ایک ریکویسٹ ہے ان سب سے کہ رات کو میں نے سونا ہوتا ہے سائی رات مجھے رشتوں کے لئے کالز نہ کریں یہ ریکویسٹ ہے تو اگر میں نے مطلب ہیلپ کرنی ہے خدا کی واسطے مطلب اللہ کی رضا کے لئے کرنی ہے اس پہ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ایک لڑکی ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لئے کریں جو بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو مزید جوہے نمبر سکرین پر آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا اور خدا رہا اس نمبر پر آپ رشتے کے لئے کالز نہ کریں اگر کوئی انداد کرنا چاہتے ہیں تو اس حلسلے میں کال کریں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے فی امان اللہ